اسلام علیکم گوڈ مارننگ کیا حال ہے آپ سب کا امید کرتی ہوں سب ٹھیک ہوں گے تو یہ ابھی میں پریپریشن کر رہی تھی افتاری کی اور مجھے آدھایا کہ میں نے بلوگ نہیں سٹارٹ کیا تو یہ میں نے چکن کھار دیا ہے دو بریسٹ تو ہاف ایسے جولین اور ہاف کیوبز کے شفل میں اور یہاں میں نے الگ کر دیا ہے تھوڑا سا کیونکہ ہزمن کو چومین چاہیے مجھے چومین بلکل بھی نہیں پسند بلکل ڈیلنگ کر رہا تو میں ان کے لئے تھوڑا سا بنا لوں گی ساتھ میں یہ ویجیٹیبلز ہے یہ فریزڈ ہے ان کو میں نے رمضان سے پہلے فریز کر لیا تھا تاکہ پھر مجھے کاٹنا نہ پڑے تو اتنا آسان ہو گیا یہ کام میرے لئے تو یہ کیرٹس ہے کیبچ ہے اور کیبسی کم ہے اور ساتھ میں سوچ رہی ہوں یہ کیک مکس ہم لائے تیزل کی بردے پہ تو ہاف یوز ہو گیا تھا ہاف ابھی تک پڑا ہوا ہے تو میں سوچ رہی ہاف یہ بنا لیتی ہوں کیونکہ یہ بہت ایسی رہتا ہے بس پانی ڈالو اور ایک ڈالو اور یہ رفرائر میں بیک کر لوں گی تو سب سے پہلے کیا کرنا ہے چومین چومین کو بوائل کرتے ہیں اس کو میرینیٹ کرتے ہیں اور تب تک میں نہا لوں گی ٹھیک ہے تو یہ میرینیٹ ہو جائے گا ہاف این اور کیلئے اور چومین بوائل ہو جائے گا اور میں نہا لوں گی ٹھیک ہے اس کو میرینیٹ کرتے ہیں اس میں بلیک پیپر سالٹ جنجر گارلک پیسٹ سویا، سوس، مینگر اور بس ٹھیک ہے تو یہ چکن ہمارا میرینیٹ ہو گیا ہے اس کو میں چھوڑ دیتی ہوں آدھے گھنٹے کیلئے اور یہ چکن کی پیکٹس مند گئے ہیں یہ کیوبز ہے اور یہ جولین ہے یہ جوہ مین کیلئے اور یہ پیچھل کیلئے ہیں تو اس کو میں فریز کرتی ہوں اور تب تک میں نہا لیتی ہوں اس کے بعد چومین بوائل کروں گی اور یہ جلدی سے بن جائے گا ٹھیک ہے یہاں پہ میرا چومین بن جائے یہ ایڈیس بوائل ہے یہ آلو کا سوائی پکوڑوں کا آلو ہے اور اب میں یہاں پہ جلدی سے روحبزہ بنا لیتی ہوں ٹھیک ہے تو یہاں پہ چوہ مین ہمارا ریڈی ہو گیا ہے اور اب میں بناوں گی کیک اور کیونکہ ابھی ایزر سو جائے گی ایزر کو سو لانا ہے بڑھ کے تو پہلی کیک مکس بنا لیتے ہیں کیک تھنڈا ہو جائے تب بھی ٹھیک ہے تو چلے میں یہ کیمرا سٹین پہ لگاتی ہوں پھر میں ریسی پی شیئر کرتی ہوں ملاتی 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 تو یہاں بھی کیک میں نے رکھ دیا تھا ایئر فرائر میں اور اس کو ہم بیک کر لیں گے آدھے گھنٹی کے لیے بند 60 ڈگری سنٹیگریٹ پہ اور یہ آدھا گھنٹہ نہیں آدھے گھنٹی سے زیادہ لگیا تھا تقریباً 45 منٹس لگ گئے تھے میرے تو آدھا گھنٹہ تو کچھ بھی نہیں تھا کیونکہ بار بار میں کول رہی تھی بار بار دیکھ رہی تھی تو وہ انککٹ تاں در سے تو ٹوٹل تقریباً میرے 45 to 50 منٹس لگ گئے تھے اس کو فلی پروپرلی کوکت ہونے میں تو یہاں پی کیک ہمارا تیار ہے بہت سوفٹ بن ہے یہ اوپر اس پی نہ آجائیے بتا نہیں اس کو کیا ہوگیا ہے بہت یہ دیکھیں بہت یمی بن ہے بہت یہ مزی کی سمیل آرہی ہے تو چلیے گرم گرم توڑا ٹھنڈا ہو جائے یہ پاکوڑوں کا سامان بھی ریڈی ہے تو ابھی میں توڑا ریسٹ کرتی ہوں اس کے بعد فرائے کریں گے اسلام علیکم کیسے ہیں کیا حالیں تو ابھی افطاری کر کے ہم مال جا رہے ہیں کچھ ضروری کام ایوہ کرنے ہیں اور شاید میں شوز دیلوں اپنی لئے کیونکہ ہم وک کرتے ہیں رات کے ٹائم اور ان چپلوں میں مجھے پین ہوتا ہے پھر تو شوز بھی دیکھ لیں گے سکیچرز یا نائکی سے اور باقی بھی توڑے بہت کام ہے وہ بھی کر لیں گے یہ ہے ہمارا دلما مال ابھی ہم دلما مال آئی بھی ہیں پہلے ہم یہاں بہت آتے تھے پھر ہم نے آنا چھوڑ دیا یہ دلما مال کی ڈیکوریشنز ہمیشہ اچھی ہوتی ہے یہ دیکھیں رمضان کی پیاری لگ رہی ہے اور یہ دیکھیں یہ ہے برینڈز فور لیس اس میں سارے برینڈز کی چیزیں ہوتی ہیں بٹ کم پرائیسز میں اور بہت اچھی چیزیں مل جاتی ہے تو ابھی ہم آئے ہیں باہر سے اور یہ ایزل کی شوز لی ہیں بس ایسی دیکھیں یہ 29 درمز میں اور دو یہ لیے ہیں ساروینگ سمتنگ یہ کھولیں یہ سوز ٹانے کے لیے دونوں سے لینا ہے یہ ایک 3 درمز کا تو بس یہ تھی ہماری شاپنگ ابھی ہم دینر کرتے ہیں اور بلوک کمینڈ کرتی ہوں اپنا خیال رکھئے دعاوں میں یاد رکھئے اللہ حافظ موسیقی موسیقی موسیقی